سعی بخاری کتاب الکفالہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکیانوے بھائی صاحب ایک ہزار دینار دے دیجئے آپ کوئیتی دینار دیکھئے تو کچھ لوگوں نے کہا مولی صاحب ایک ہزار دینار کا مطلب ہوتا ہے دو لاکھ پچاس ہزار کے قریب یہ آگے پیچھے ہوگا یہ آج کی تاریخ کی بات کرنا بھائی صاحب ایک ہزار دینار لائیے ارے یار یہ ہے پردیسی اور ہم سے ایک ہزار مانگ رہا ہے پہچان والے کو دینے میں ہم اور آپ ایک آگ دو مرتبہ دے دیں گے دیکھئے رحمان میں اور انسان میں یہی فرق ہے ایک مرتبہ اور میں نے دونوں میں فرق بتایا ابھی پھر بتا رہا ہوں بھائی صاحب کرزہ دیجئے نا ہاں ٹھیک ہے لے لیے ماشاءاللہ پھر ذرا دوسرے دن مانگیں ارے یار پہلی مرتبہ دے کے غلط کیا پھر آ گیا تیسری مرتبہ جب مانگنے جائیں گے تو وہ رہتے ہوئے بھی بہانہ بنا دے گا بولے نہیں اس کے عادت خراب ہو جائے گی انسان کی حالت یہ ہے کہ اگر اس سے مانگئے گا تو ناراض ہو جائے گا اور رحمان کی یہ حالت ہے کہ نہ مانگئے گا تو ناراض ہو جائے گا کہ ہم سے کہہ اس سے اوپر والے سے نہ مانگئے گا تو ناراض نیچے والے سے مانگئے گا تو ناراض بھائی صاحب ایک ہزار دینار دے دیجئے پھر آگہ کوئن ہے بھائی کفا باللہ شہیدہ اللہ کو میں گوا بناتا ہوں اللہ کے نام پہ بہت ملتا ہے الحمدللہ لیکن وہ دوسری حالت بنے گی تک ملے گے اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ وہ الگ چیز ہے کیا تاثیر ہے اس کے اندر ما شاء اللہ آج بھی سروے کیا گیا ہے اللہ کے نام پہ بہت ملتا چاہے کوئی بھی آجا مانگنے کے لئے الحمدللہ تو بھئی گواہ کون ہے کفا بللہ ہی شہیدہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اچھا بھئی گارنٹیٹ کون ہے اب میں ایک ہزار دینار تو دے رہا ہوں لیکن دلوائے گا کون بیچ میں تو کوئی میں تو چاہیے کوئی نہ کوئی تو بیچ میں چاہیے جو دلوائے کفا بللہ ہی کفیلہ میں اللہ ہی کو گارنٹیٹ بناتا ہوں اللہ آپ کا پیسہ دلوائے دیں گے اللہ کے نام پہ مجھے دے دیجئے ٹھیک اب بھائی آپ ایک ہزار دینار لے جائیے لے کے چلے گا کب دیجئے گا فلانے دن واپس کرنا ٹھیک ہے اب اس زمانے میں مبائی فنتو تھا نہیں تو بچارہ سمندر پار کر کے یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں لبی حدیث ہے سمندر پار کر کے اس پار سے اس پار چلا گیا اور جس دن لینے کی باری آئی تو یہ بچارہ انتظار میں ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب پیسہ کہیں سے آنے کر آتا ہے تو سو ڈگری بخار بھی وہ کچھ بیچ میں حائل نہیں ہوتا جلدی سے ہم اور آپ دینے والے سے پہلے پہنچ جاتے اللہ ماشاءاللہ کہیں کیونکہ من کہنا میں جب من صحیح رہے گا تو سب کچھ صحیح رہتا ہے تو انتظار میں وہ کھڑا رہا ہے اس طرف کہ میرا پیسہ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے اس دن کشتی نہیں آئی آئی نہیں کشتی کشتی چلی نہیں ہزتہ کچھ ہو گیا ہوگا نہیں تو اب بچارہ پیسہ لے کر اس طرف کھڑا ہوا ہے اور جس کا پیسہ ہے وہ انتظار میں کھڑا ہوا اب پیسہ آئے گا وہ کرزہ والا لٹھائے گا دونوں طرف دونوں کھڑے ہوئے اب ہمارے دیماغ میں تو بہت ساری بات چل لی ہوگی موبائل فون تو ہے نہیں موبائل لاتا تو ایک فون کر دیتے وارس اپ پہ اب فون بھی تو بند ہوتا جا رہا ہے وارس اپ پہ بھی اب بند اب کچھ ہے ہی نہیں جبکہ بہت بڑی آسانی ہوگی تو کچھ نہ کچھ لیگ دیتے بھائی نہیں آؤں گا کرزہ جب واپس کرنا ہو شیشے میں اتار لیا اور جب دینے کی باری آئی تو واہ بھئی ہوا کہاں نہیں موبائل ذرا خراب ہو گیا تھا ٹھیک اب صحیح میں خراب ہوا تو اچھی باتیں بنا لیے اور اگر ادھر ادھر کے لیے خراب ہوا ہے تو ذرا سمال گئے تو کیا ہوا اوہ آئے آئے نہیں ادھر وہ پیسہ لے کے کھڑا ہوا ادھر پیسے کی انتظار میں یہ کھڑا ہوا کشتی آئی نہیں تو پیسہ آئے گا کیسے بچارہ انتظار میں کھڑا رہا اور دیکھئے گا پیسے جب لینے کی باری آتی ہے تو اس وقت زیادہ انتظار بھی چلتا ہے کیونکہ پیسہ آ رہا ہے پردان منتری جی نے اپنے بھارت دیش میں آپ دیکھئے آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو پانس اور ایک ہزار کی نوٹ پر بینڈ لگا دیا تین چار دن تک بینڈ کے سامنے کھڑے رہے سو سے زیادہ لوگ مڑے جان دے سکتے ہیں لیکن پیسوہ نہیں دے سکتے چاہے جو بھی ہو جائے اور لوگوں نے اپنی جان دے دی کھڑے رہے دوسرے لوگوں نے پانی بھی پلا ہے لیکن ہٹے نہیں اب وہی ہے کہ امام صاحب اگر ایک منٹ لیٹ آئیں گے تو بار بار تاکتے رہیں گے وہاں ڈھائی تین دن تک کھڑے رہے کوئی نہیں تاکا پیسہ آ رہا ہے یہ انسان افراد ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہے اب یہ انتظار میں کھڑا رہا کھڑا رہا شام کا وقت ہو گیا کشتی آئی نہیں وہ آدمی آئے نہیں اچھا لگایا چنا لگا دیا کیا آیا چلے ایک لکڑی بہتی ہوئی جا رہے تھی اس کو اٹھا لیا تو لکڑی کو اٹھا لیا اس نیت سے کہ بیوی کو کھانا پکانے میں کام آئے گا بیوی کے لئے ماشاءاللہ آج بھی لوگ اپنی بیویوں کا خیال لگتے ہیں الحمدللہ لیکن اور اچھا رکھیں گے تو فائدہ یہ الگ بات ہے کہ ناشکری بھی بڑھتی جا رہی ہے اب کھر ناشکری کریں گے تو اللہ سے سمجھیں گے شکر گزاری کریں گے تو اور فائدہ تو وہ لکڑی لے کے آ گیا گھر کے اندر جب آیا لکڑی لے کے پہنچا تو کھانا پکانے کا جب وقت آیا تو لکڑی کو اس نے کٹا اور لکڑی کو کٹا اس کا مطلب بیوی کے لیے تیار کر کے بھی دینا چاہیے کبھی کبھی اب ایسا نے تو اکیلے پکاتی رہا نہیں ذرا میں بھی کچھ کر دیتا ہوں تو کٹ کے دیا تو بیچ میں جو ہے ایک ہزار دینار نکلا اب ایک ہزار دینار نکلا تو اس کے دماغ میں یہ تھوڑے نہ ہوگا کہ اس نے بھیجا ہوگا اب مل گیا تو مل گیا ختم ہے ہو کچھ دنوں کے بعد اس صاحب کو کشتی مل گئی اور جب کشتی مل گئی تو دوبارہ ایک ہزار دینار لے کر پہنچے بھائی صاحب اب حالت کیا ہوگی دیکھئے میں آیا تھا پہلی مرتبہ لیکن مسئلہ کیا ہوا کشتی ملی نہیں اس لئے میں اُلہری رہا اور کیا کروں میں آپ تک نہیں آیا اب کچھ نہ کچھ کہا ہوگا وہ معاف کیجئے گا یہ ہے وہ ہے پوچھا بھائی صاحب کبھی بھائی صاحب کبھی آپ لکڑی میں گھسا کے ایک ہزار دینار بھیجے تھے کیا تو کیا آپ کو مل گیا کیا بولے ہاں مجھے مل گیا آپ نے ایک ہزار دینار مجھے دے دیا کیونکہ اللہ کو گواہ بنایا تھا تو اللہ نے پہنچا دیا یہ ایک ہزار دینار جو ابھی آپ لے کر آئے ہیں اس کو لے کر چلے جائیے ہم اور آپ ہوتے تو اور اچھا اشارہ پہلے لے لیتے وہ آپ ہی کا تھا کیا چلو بھائی آنے دے اس کو بھی آنے دے ادم آرام سے پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ یہ دونوں وہی ایک آدمی کا ہے اور آرام سے حضم کر لے جاتے کتنا ہشیار ہوں میں ہشیار ہیں کتنا ہشیار ہوں ماشاءاللہ یہ بھی آ گیا وہ بھی آ گیا ساب کو چلنا الحمدللہ بہت پیسے آ جائے اللہ برکت ختم کر دیں گے اگر معاملات ہمارے گھر بڑھ رہے لاکھ پیسہ آتا ہے دکان بہت چلتی ہے برکت ختم ہے اس لئے میرے بھائیو معاملات کی صفائی اور لوگوں کے ساتھ جو لینڈین ہم نے کیا ہے اس کی صفائی کے لئے آگے بڑھنا ضروری ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے